بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہو کہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے بلکل ٹھیک ہے تو صبح صبح نہیں تقریبا نو بجے کا ٹائم ہے ناش تک بنانے لگی ہوں تو مکھن والا پراثہ میں ایک سار مکھن والا پراثہ بناتی ہوتی ہوں تو آج پہ بنانے لگی ہوں آٹا جو ہے رات کو گونھ کے رکھ دیتے ہیں پھر تھنڈا اس سے روٹی اچھی بن جاتی ہے ورنہ روٹی شاہی نہیں بنتی تو چلیں پھر میں پراثہ بنا لوں یہ لچھا پراثہ بناوں گی تو تھوڑے سی روٹی بیل دی ہے اور اب اچھی طرح اس پہ مکھن لگا لوں گی مکھن میں اچھی طرح مکھن میں لگا لیا ابھی ترکٹ لگا کے اس طرح اس کو رول کر لوں گی رول میں نے کر لیا اور اب اس کو اس طرح یہ میں نے روٹی پھر پیل دی بلکل بلکل ادھا ہی دیتا کہ پاکستان دا نقش ہے تو اب مکھن میں لگا لیا یہ دیکھیں کہ دیم اچھی اور مزے کی بنیا رات ہم لوگوں نے عربی کا سالن بنایا تھا جس کی ریسپی آپ کو مل جائے گی میرے چینل پہ اور بہت مزے کا بنا تھا اور یہ ساتھ میں دہیں تو اب میں ناشتہ کر لیتی ہوں پراثہ اور سالن اور یہ دیکھیں چائے دودھ میں میں نے لچی ڈال کے اس کو اچھی طرح پہلے پکا لیا اور پھر میں پتی وغیرہ ڈالوں گی چائے میں نے پی لی اور پھر محمد کی آنکھوں میں بک بک سرما پا کہ تو پھر ان میں صلاحات تھا دیکھیں یہ پھر اٹھ گیا اٹھ کے تو یہ دیکھیں اپنے ماموں کے کمرے میں آ کے بس یہ ماموں کے کمرے میں ڈریسنگ کا دشمن ہے ساری چیزیں اٹھا اٹھا کے نیچے پھینکتا رہتے ہیں تو بس شرارتی بہت ہو گیا اور سارا دن اس کے پیچھے باغنا پڑتا ہے یہ پھر محمد کے لیے کچڑی بنائی تھی کچڑی تو نہیں بنائی تھی لیکن یہ بانے گئی خود ہی تو یہ محمد ہے ابو کے پاس بیٹھا ہوا میں نے اس کو دوبارہ پھرنے لاکھے چین چونٹ کی ہے یہ محمد کے کپڑے پڑے ہوئے تھے یہ بوش کی ہیں کرنے کے لیے جا رہی ہوں یہ دیکھیں ہلکی سی بارش ہوئی ہے تو موسم ابھی بھی خراب ہی ہے یہ دیکھیں ساری چیزیں ادھر ادھر گرا دیتا ہے بس پندہ کیا کرے سارا دن بچے کے ساتھ سارا دن کام ہی ختم نہیں ہوتے یہ دیکھیں سارے پودوں کی اس نے تباہی میں چاہی ہوئی ہے بس پھر میں فارق ہو کہ بس میرے دل کر رہا تھا اکیلے بیٹھنے کو لائٹ آف کر کے تو بس پھر میں لائٹ آف کر کے اکیلے بیٹھ کی پھر میری کزن کی کال آگئی تو ہم دونوں بات کرنے لگ گئی تو پھر بس ایسے ہی میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو کمرے کے سی لنگ بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں بس پھر میں فری ہو گئی تھی تو پھر میں چھت پہ جالی گی محمد کو لے کے یہ دیکھیں محمد کے نانا وہ محمد کے کانوں کے پیچھے کلیاں ڈال رہے ہیں تو دیکھیں یہ ایک میں لگ گئی ہے لگوائی نہیں رہا یہ دیکھیں کتنا پیارہ لگ رہے ہیں بس اسے تو یہی کام ہے ہاں جی تو پرس میری برڈے تھی تو میں نے بس سیلیبریٹی نہیں کیا کیونکہ بھائی بھی نہیں آئے تھی اور بابی بھی گھر پہ نہیں تھی بابی بھی گئی ہوئی تھی تو بس پھر اس لیے چھت پہ کافی موسم اچھا تھا میں نے اور محمد نے پھر خوب انجوائے کیا آپ سوچ رہے ہوں کہ میرے پاس یہی ماسک ہے آہو بس یہی سمجھ لو بس آج ہم لوگوں نے کھانے میں بنڈی بنائی تھی بنائی ہے انچانک سے میری نظر پڑی تو یہ بلی کے چھوٹے چھوٹے بچے بلی اپنے بچوں کے ساتھ گون پھر رہی تھی دیوار پہ چڑی تھی یہ بھی پیچھے پیچھے جا رہے تھے دیکھیں جانوروں کو بھی اپنے بچوں سے کتنا پیار ہوتا ہے یہ اب چھوٹے چھوٹے ہیں تو کتنے دن تک ان کو لیے لیے پھرے گی بس دیکھ لیں میری ویڈیوز اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں محمد مجھے تنگ کرنے لگ گیا اور میں بھی محمد کو اب دیکھ لوں یہاں پہ اپنی ویڈیو کائنٹ کرتی ہوں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ